یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب پاکستان میں سیکٹیرین کے لنگ جو تھی وہ اپنے اروج پر تھی اور کراچی کی ایک دینی امارت پر یا دینی جو درسگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر فائرنگ میں کچھ جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے یعنی ان کو فائرنگ کر کے ان کچھ جوانوں کو شہید کیا گیا تھا اور پھر یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو معاشرے میں غم و غصے کی ایک لہر دورتی ہے اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے چیزیں سیٹل ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں لوگ بھول بھال جاتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ قصہ پاری نہ ہو جاتا ہے پرانا ایک قصہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کبھی اگزسٹ بھی کیے تھے اور ان کو اس طرح سے ناگانی طور پر قتل کر دیا گیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اہل تشریح اذرات ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ حج عمرہ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ زیارات پر بھی جانے کی بہت رغبت رکھتے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو قافلوں کو لے کر زیارتے کرنے کے لیے عراق جاتے ہیں ایران جاتے ہیں شام جاتے ہیں تو اس حادثے کے کچھ قریب دس سال بعد یا ساتھ آٹھ سال بعد کا ایک قصہ ہے کہ جو ہماری اپنی کمیونٹی میں ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ایک شدید جو تھی وہ لوگوں کے اندر تھر تھری بھی مچ گئی تھی لوگ حیران و پریشان بھی تھے افسردہ بھی تھے اور مطلب اللہ کی قدرت کے اوپر جو تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے اللہ نے ایک نارمل زندگی اگر بنائی ہے ورل بنائی ہے تو ایک پیرا نارمل یہ جس کو ہم اور آپ جو ہم سے ذرا ہٹ کے جو ہمیں ہمارے نارمل سٹینڈرڈ سے ہٹ کے لگتا ہے تو وہ بھی بنائی ہے ظاہر ہے قافلہ جاتا ہے ایک کراچی سے کربلا عراق جاتا ہے اور وہاں پہ قافلے والوں کو اب ظاہری بات ہے وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں کچھ آپ کے منتظمین ہوتے ہیں کچھ میزبان ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہوتلز کی تیک کیر کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی تیک کیر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بوڑی سی خاتون تھی ان میں تو وہ چل پھر نہیں سکتی تھی اور ان کے لیے کسی والنٹیئر کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا والنٹیئر ملے کے جو ان کو ویلچیئر پہ پوش کر کے کیونکہ ظاہر ہے باقی کے جتے بھی لوگ تھے وہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف تھے اور اپنے اپنے ظاہرے سفر کر کے آیا تھے تو وہ اپنا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ والنٹیئر ہیں ہمارے پاس ہم کال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی والنٹیئر آپ کو آ جائے گا تو حرم سے کسی ایک لڑکے نے کہا کہ میں میں والنٹیئر کروں گا اور میں آپ کو زیارتے کراؤں گا تو وہ آنٹی ہماری بتاتی تھی کہ میں نے پوری زیارتے کی نمازیں پڑھیں جہاں میں رکنا چاہتی تھی وہ بچہ مجھے روکتا تھا اور جہاں میں بازار میں رکنا چاہتی تھی کچھ خرید و فروخت کے لیے تو وہ بچہ مجھے وہاں بھی لے کے جاتا تھا غرض یہ کہ مجھے کھانے کی طلب ہوتی تھی تو وہ بچہ میرے لیے بھاگ بھاگ کے کھانا لے کر آتا تھا اور پھر آس پاس کی خواتین کو بھی بلاتا تھا کہ بھئی ان خاتون کو اندر لے کے جاؤ ان کو وضوح کرواؤ جو بھی ان کے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں ان کے وہ کروائے جائیں تو کہتی ہیں کہ وہ بہت میرا اچھا سفر گزرا اور میں نے اس بچے کو بہت دعائیں دیں اور وہ بچہ لگتا پاکستانی تھا اردو بہت اچھی بولتا تھا اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستانی لڑکا ہے تو میں اکثر اس سے پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا تم پاکستانی ہو تو کہتا تھا جی آنٹی میں پاکستانی ہوں تو کہتا تھا تم یہاں کیسے رہ رہے ہو مطلب تم کس ویزا پہ رہ رہے ہو مطلب کس طرح رہ رہے ہو یہاں پہ اور کہتا ہے بس آنٹی میں نے بس آیا تھا آہ بس میں ایک دفعہ آ گیا تو پھر اب میرا واپس جانے کا نا اب دل نہیں چاہتا بڑی حیران ہوئی خیر کچھ بازے طور پر بتاتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے تو جب وہ ان کی زیارتیں وارتیں سب ختم ہوئیں سفر اختتام کو پہنچا تو دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے نا اپنے پیاروں کے لیے اپنے دوستہ باب کے لیے وہاں سے کچھ نہ کچھ تبرک لے کے آتے ہیں جیسے آہ آپ عمرہ اور حج پہ جائیں تو آہ آبک زمزم کھجور جا نماس جس طرح کی چیزیں لے کے آتے تfirek سے کربلہ سے جب آپ عرق سے واپس آتے ہیں کربلا سے track اسی طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں تسبیح اور انگوٹھیاں اور آہ اس طرح کی جتے بھی تبرکات ہوتے ہیں بادت سے ریریٹیڈگ تو وہ کہتا ہے کہ آہ 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 آم آانٹیا پاکستان جا رہی ہیں تو کہا جی آپ کراچی میں رہتی ہے جی آپ میرا کام جائے گا کر دیں گی کہا بیٹا بلکل میں کروں گی تم نے میری اتنی خدمت کی ہے میں تمہارا کام بلکل کروں گی کہتا ہے کہ آنٹی میں یہ آپ کو ایک تبرک دے رہا ہوں آپ میری امی کو پہنچا دیں گی کہا ہاں میں تو تمہاری امی سے بلکل ملنا چاہوں گی کہ کتنا اچھا انہوں نے بچہ پیدا کیا کیا خدمت گزار بیٹا پال پوس کے دیا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے تبرک لے یا اس نے مجھے اسی تبرک میں ایک کاغذ کے اوپر اپنا ایڈریس لکھ کے دے دیا کہ آنٹی میرے گھر میں آپ دیائیے گا اور امی کو کہہیے گا میں خیریت سے ہوں کہنے لگیں کہ میں حیران تھی کہ ٹیلی فون کا بھی زمانہ ہے کہ کیا یہ خود فون کر کے نہیں بتا سکتا کہ میں خیریت سے ہوں تو کہتے بیٹا تمہاری بات ہوتی ہے جی جی آنٹی کبھی کبھی ہو جاتی ہے اس طرح کی جب بھی کوئی سوال اس سے کرتے تھے نا تو وہ ٹال دیا تو وہ واپس آتی ہیں اور آ کے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بھئی میری تو بڑی خدمت کی اپنی طرف سے وہ مٹھائی اٹھائی لے کے کہ بھئی آپ اپنے ان کی والدہ سے جا کے ان کو وہ کریں گی کہ بھئی آپ نے بڑا اچھا بچہ پالا وہ بڑا اس نے میری خدمت کی ہر جگہ کی زیارتیں کرائیں میری بہت خیال رکھا تب ہر رکھ لے کے وہ اس پتے پر پہنچ جاتی ہیں وہ خاتون اپنے بیٹوں کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے وہ نوک کرتی ہیں دروازہ کھلتا ہے اور کہتی ہیں کہ اس بچے کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں اس کی والدہ سے ملنا چاہتی ہوں تو ان کا جی جی بلکل آئیے سب حیران پریشان سب کی شکلیں فق سب حیران ہو گئے کہ مطلب وہ بھی آنٹی کہہ رہی کہ میں بھی یہ پریشان کہ یہ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں مطلب اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے کہ میں اس بچے کے ریفرنس سے اگر ان کی والدہ سے ملنا چاہ رہی ہوں خیر وہ ان کو روئنگ روم میں بٹھاتے ہیں ان کی والدہ لاغر اور ناتوان ضعیف بچاری روئنگ روم میں آتی ہیں لے کے ان کو کوئی سہارا دے کے لے کے آتا ہے اور وہ آکے بیٹھتی ہیں کہتی ہیں جی بتائیے آپ مجھ سے ملنے آئیے میرے بیٹے کے اس سے اور ان کی شکل پہ تکلیف افسردگی تو کہتی ہیں جی جی میں تو آپ کو مبارک بات دینی آئی ہوں آپ نے اتنا اچھا بچہ پالا اب روئنگ روم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سب کی جو شکلیں ہیں نا وہ پریشان ہیں حیران ہیں وہ سب ان آنٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہی ہیں مطلب یہ کیسے اس بچے کی تعریف کر رہی ہیں ہمارے بھائی کو کس طرح جانتی ہیں اتنی اچھی طریقے سے اور بڑی ایسے ایسے ذکر کر رہی ہیں یہ جیسے ابھی مل کے آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سب پریشان تھے تو ان آنٹی نے وہ تبرک نکالا اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میراک گئی تھی آپ کے بیٹے نے میری بہت خدمت کی اور جب میں واپس آ رہی تھی تو آپ کے بیٹے نے مجھ کو یہ تبرک دیا ہے اور انہوں نے وہ تھیلا نکالا اور وہ ان آنٹی کو تبرک دیا تو ان کے گھر میں تو رونا پیٹنا مچ گیا اور سب حیران پریشان کہ یہ یہ کیسے ممکن ہے تو ان خاتون نے پوچھا کہ آپ لوگ سب پریشان کیوں ہو رہے ہیں میں تو آپ کو مبارک بات دینے آئی تھی کہ آپ نے نہ بہترین بچہ پالا تو سائیڈ میں جو شوکیس ٹائپ ہوتا ہے نا جیسے ہماری میڈل کلاس گھروں میں شوکیس رکھا ہوتا ہے اس میں سب گھر والوں کی تصویریں لکھی ہوتی ہیں تو امہ کے اندر تو بولنے کی طاقت نہیں تھی بھائی اٹھا اور انہوں نے کہا آپ نے کیا اسے دیکھا تھا آپ کیا اس سے مل کے آ رہی ہیں بہت بے یقینی کی کیفیت آپ نے کیا اس بچے سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اسی سے تو میں مل کے آ رہی ہوں اسی نے تو میری خدمت کی ہے تو ان صاحبہ کے بیٹے نے یعنی جن کے گھر وہ گئی تھی مہمان بن کے ان کے گھر کے ایک لڑکے نے بتایا کہ آنٹی یہ یہ میرا بھائی تو آج سے دس سال پہلے فائرنگ میں شہید ہو چکا ہے اور آپ اس سے کیسے مل کے آ رہی ہیں کہتی ہیں کہ میں غلطی نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے اس بچے کے ساتھ دس دن گزارے ہیں اس نے میری اتنی خدمت کی وہ مجھے میرے بیٹوں کی طرح لگنے لگا اور لیکن میں سن کے حیران و پریشان رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ جو آج سے سات آٹھ یا دس سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے جسے گولی لگ گئی ہے جس کی قبر موجود ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ظاہروں کی اور عبادت گزاروں کی مدد کر رہا ہے تو یہ ایک عجیب سا واقعہ ہماری کمیونٹی میں ہوا تھا کہ جس نے سب کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیا تھا